موسیقی 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 ڈیوٹیز بھی آپ نے کم کر دی فائیو تازن سی سی گاڑی کے اوپر آپ نے ففٹی پرشنٹ ڈیوٹی آف کر دی پوری دنیا تماشاں دیکھ رہی ہے ہمارے وطرہ عزیز کا یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو آج ہمارے پاکستان کی حکومت یا آرمی یا اسٹیٹ اپنے اوپر اپنے لیے بلائے اور ان سے کہے کہ فوج میں شامل ہوگے پاکستان کے لیے جان دیں گے تو ذرا سننے کیا کہیں گے کیا مر جائیں گے پاکستان کے لیے بتائیں پھر سے بتائیں مر جائیں گے پاکستان کے لیے یا ان لوگ پاکستان کے لیے جان دے دینا چاہتے ہیں لیکن آج سی این جی کی قلت ان کی ہی نہیں بلکہ ان کے معصوم بچوں کی بھی جان لینا چاہتے ہیں بات کا آغاز کروں گا ایک ایسے رکشہ ڈرائیور سے جو صبح سے اس بات کے انتظار میں ہے کہ سی این جی سٹیشنز کب کھلیں گے لیکن سٹیشنز بلکل خاموش ہے بات سنیے کالز لائن کے لیے کالز لینے کے لیے ہمارے پاس نمبر سٹرین پر موجود ہے آپ اپنے سٹرین پر نمبر دیکھ سکتے ہیں ڈائل کیجئے اگر آپ کوئی بات سی این جی کے متعلق کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیے ہمارے حکمرانوں تک اپنی آواز ضرور پہنچائیے کیونکہ یہ آپ کی بات کی جا رہی ہے کیا کہیں گے بھائی سی این جی کی قیمت پر بھائی قیمت یہ اپنا فیدہ سوچ رہے ہیں عوام کی وہ پریشانی ان کے سامنے نہیں ہے عوام کیا کرے گریب عوام میں رکشہ ٹکسی چلا رہے ہیں دن کو کمائے کے شام کھاتے ہیں پریشانی ہیں کل سے لے کے اب تک سی این جی نہیں ملی پڑے صاحب آپ پاکستان کے سینئر سٹیزن ہیں ہماری گاڑیاں کھڑی ہیں وہ سامنے لین پر لگی ہیں ہم گھر بھی نہیں جا سکتے ہیں مارپا پریشانی ہیں ہمارے کو اگر گھر مجھے ایک بات بتائیں بڑے صاحب آپ سینئر سٹیزن ہیں آپ بزرگ شہری ہیں ایک تو حکومت وقت کو آپ کی سفید داڑی پہ ترس نہیں آرہا اگر آپ گھر پہنچ بھی گئے تو گھر والوں کے ہاتھ میں کیا پیسے رکھیں گے کہ اپنا کچھن چل سکے بھائی صاحب کبائیں گے تو رکھیں گے گاڑییں کھڑی ہیں کہاں سے کمائیں گے کتنی دیر ہو گئی گاڑیوں کو صبح سے لے کے شام تک ساڑھے ساتھ بچ چکے ہیں پاکستان سٹینڈر ٹائم کے مطابق پوری دنیا کے اندر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں ذرا ابلاغ پاکستان کے اوپر روشنی ڈال ڈال کے چیک کر رہے ہیں کہ اب ان لوگوں کی کیا صورتحال ہے اگر سٹیٹ نے آج پاکستان کی عزت نہ بچائی تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ایس نہ ویس کسی دنیا کے اندر ہمارے اور ہمارے شہریوں کی عزت نہیں محفوظ رہے گی ذرا سوچیں کہ یہ لوگ جب سینئر سٹیزن اپنے گھروں کو جائیں گے تو ان کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی بچوں کو شاید پتیلی کے اندر پانی ڈال کے اور چمچہ ہلا کے سنا سنا کے سلا دیں گے کیوں کیونکہ پیسے تو کمائے نہیں ہوں گے کیونکہ سٹیٹ نے اتنی قیمت بڑھا دی ہے کہ آج سینجی سٹیشن بند ہوا ہے سٹیٹ نے اتنی قیمت بڑھا دی ہے کہ آج یہ لوگ اپنی مزدوری نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں مزدوری نہیں کر سکتے ہیں مزدوری پریشانی ہے بالکل اور اس کی قیمتیں بھی انتہائی زیادہ کی ہوئے ہیں اور شہر میں پہلی کاروبار نہیں ہیں کمانے کے راستے محدود ہیں کلائنٹ کہتے ہیں سواری کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں لیکن ہم جو حالی میں بارہ روپے کا اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی ہماری آمنی تقریباً گھڑ دی ہے کس سے شکایت کرنا چاہیں گے پاکستان میں اس وطن عزیز میں اس ریاست میں آپ کس کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ شکایت کی جا سکیں میں اپنے حکمرانوں سے یہ گزارش کروں گا یہ انسان پورے دن محنت کر کے مزدوری کر کے اپنے بچوں کا اپنی بیوی کا اور اپنے ماں باپ کا پیٹ پالتا ہے اسے نام کسی کا نہیں معلوم لیکن یہ صرف اور صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حکمرانوں سے یہ کہوں گا کہ پلیز اس صورتحال کو ہمارے حق میں بہتر کیجئے ہم آپ کی سٹیٹ میں رہتے ہیں ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے ہم نے آپ کو حکمران بنایا ہے یہ صرف اس کی آواز نہیں ہے اس وطن میں رہنے والے تمام مزدوروں کی آواز ہیں جن کے پاس رکشہ ہے جن کے پاس ٹیکسی ہے جن کے پاس کوچز ہیں جن کے پاس منی بسز ہیں کیونکہ اگر وہ کام پر نہیں جائیں گے تو پھر روٹی بھی نہیں کھائیں گے ان کے بچے بھی بھوکے رہیں گے جناب میں یہ کہنا جاؤں گا ہم حکمرانوں سے شکایت کیا کریں وہ تو سو رہے ہم تو شکایت کی جسٹس صاحب سے کریں جو یہ ایکشن لے حکمران تو کوئی بات نہیں سن رہے آج حالات دیکھ لو پرائی منیسٹر صاحب نے اسی لاکھ روپے کے تین کورٹ خریدے وہ ان کے لئے اسی لاکھیں خریدے غریبوں کے لئے انتین جی نہیں ملے یہ غریب پیپس مر رہے پرائی منیسٹر صاحب میں آپ سے بہت ہی مودبانہ طریقے سے یہ ارز کرنا چاہوں گا اور مجھے یقین ہے حتمن یقین ہے کہ یہ آواز آپ کے دفتر تک آپ کے اہوان تک ضرور پہنچے گی دیکھئے اتنی بڑی شاپنگ کی خبر ذرائع بلاق چھاپ رہے ہیں پوری دنیا میں اور وہ کل کو یہ بھی چھاپیں گے کہ ہمارے وطن عزیز کے پرائی منیسٹر جناب سیز یوسف رضا گلانی تھے انہوں نے 80 لاکھ روپے کے تین کورٹ خرید لیے لیکن ان غریبوں کو سینجی نہیں دی یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے بسوں میں جا رہے ہیں ذرا ان کو کور کریں یہ بسوں کی چھت پر بیٹھے ہوئے لوگ شاید پولیس ڈپارٹمنٹ ان اس بس کو روک کے اس کا چالان کر دے لیکن اس کو اس بات کا شاید احساس نہ ہو کہ ملینز آف پیپل آر سرنڈیڈ آن در روڈ ان کے رکشا ان کے ٹیکسی سڑکوں پر رکے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں میں میند کر کے پیسے کما کے نہیں لے کے جا سکتے نہیں جا سکتے ہیں نہیں لے جا سکتے ہیں انجام کیا ہوگا انجام مجھے ایک بات بتا دیں یہ ہرتال انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مزید 12 گھنٹ یا 24 گھنٹے جائی رہے گی آئندہ 24 گھنٹے میں جو لوگ روزانہ پیسے کما کے اپنا پیٹ پالتے ہیں اپنے بچوں کو پالتے ہیں بیوی ماں باپ کو پالتے ہیں ان کے گھر میں کیا ہوگا کھڑی رہے گی گاڑیاں ہیں کھڑی میں آپ دیکھ لیں میں سینجی بھروانے آیا تھا ٹھیک ہے میں یہ کہنا چاہوں گا حکومت سے یہ بھتتہ بن کرو کب تک کھاؤ گے کتنا کھاؤ گے کپڑے اتار دھو گے کیا کرو کیا چاہتے ہو بجٹ تو انہوں نے پیش کیا ہے اتنی مینت پیش کیا کیا پیش کیا بجٹ تو بجٹ آپ کے خیال میں غربہ کیا ہے بھائی جان آپ کماتے ہو ڈوڑھا ہی لاکھ روپے ہم تیس چالی سال ارے بھائی ڈوڑھا ہی لاکھ روپے اگر کمارے ہوتے ہیں بھائی جان آپ کے برابر کیا ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ دور کے ڈھول آپ کو سوہانے نظر آتے ہیں قبر کار مردہ جانتا ہے ذرا بات تو کیجئے نہیں صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ سے ہی کہوں گا کہ حکومت اپنا بھتا بند کریں ہماری گزارش ہے میرے ساتھ لائن پر رہیں میرے ساتھ لائن پر رہیں لاہور سے سوہیل صاحب سوہیل صاحب سلالیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے سوہیل صاحب کال میری ڈراؤپ ہو گئی ہے جناب آپ سے بات کرتا ہوں سوہیل صاحب کی کال جو ہے وہ ڈراؤپ ہو گئی لاہور سے بات کر رہے ہیں ہم اپنے ہی زخائر سے دور ہو رہے ہیں کیونکہ گیس ہماری اپنی ذکھائر دی جبکہ ہمارے ملک میں دیکھیں تو ہم پیٹرول پہ پیٹرول مانگا رہے ہیں آپ دیکھیں ایران اور سعودیہ میں وہاں لوگوں کو پیٹرول اتنا مفت مل رہے ہیں جبکہ ہم اپنی گیس سے ہی دور ہو رہے ہیں تو ہم اور چیزیں کیا کریں ہمارے پر اتنی نیچرل لیسورسز ہیں ہم وہی یوز نہیں کر بات رہی ہیں نیچرل لیسورسز کی بات ہو رہی ہے آپ مجھے کچھ بتائیں اگر آپ دیکھیں یہاں پاکستان کے ساتھ انڈیا ہے پاکستان کے ساتھ چائنا ہے آپ دونوں کے پیٹرول پرائسز دیکھیں پینسٹو روپے اور ستو روپے چل رہی ہے پر لیٹر پہ جبکہ پاکستان میں دیکھیں یہاں تو آندھی مچائی ہوئی ہے ان لوگوں نے پیٹرول اگر آپ روپی ڈالر دیکھیں بات سنے دیکھ سکنے میں آپ کے ایک بات بتاؤں روپی ڈالر پیریٹی میں اگر آپ جائیں گے اگر آپ فائنانس بڑھ چکے کوئی شخص جو بھی ٹیلیویجن اس وقت ویو کر رہے ہیں جو صاحب بھی اگر وہ فائنانس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں روپی اور ڈالر کی پیریٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پاکستان میں پیٹرول ابھی بھی سستہ ہے یہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ گھر میں کلکولیٹر لے کے بیٹھئے اور اس کے اوپر ڈائل ٹائپ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو کیا فگر ملتی ہے لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ سی این جی کیوں نہیں مل رہی پاکستان کی عوام کو جبکہ سوئی مزخی رہے